بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی جنرل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک ٹاک ہوں ویورز ہر روز کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت انفرمیٹیو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سنی ڈی انجیکشن کے بارے میں بتاؤں گی جو قوت مطافت کو بڑھاتا ہے دل کے پٹوں کو طاقت دیتا ہے اور ہڈیوں کی تمام بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے اور ہڈیوں کو بضبوط بناتا ہے اور زیابت اس کے مریضوں کے لئے بہت مفید انجیکشن ہے ویڈیو میں بتایا جائے گا سنی ڈی انجیکشن کو کن 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 کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اس کے پرائیسیز کیا ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو سنی ڈی انجیکشن کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لئے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری نئے آنے والے ناظرین سے روکیسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیپسی پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بڈن کو لازمی پریس کریں تاکہ میڈیسن سے لیٹری انفرمیشن بروقت آپ کو مل سکے تو ویورز آئی اب بات کرتے ہیں سنی ڈی انجیکشن کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں ایک انجیکشن ہوتا ہے اور اس کی قیمت ایک سو سی روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیٹسی سٹور سے بات سانے مل جائے گا ویورز آئی اب بات کرتے ہیں سنی ڈی انجیکشن کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں کول کیلی فیرول یعنی کہ وٹرمن ڈی تھری ہوتا ہے وٹرمن ڈی تھری کے دو لاکھ انٹرنیشنل یونٹ ہوتے ہیں ویورز آئی اب بات کرتے ہیں سنی ڈی انجیکشن کا صحیح طریقہ استعمال ہو کھڑا کی سنی ڈی انجیکشن کو اورل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مسلز میں بھی انجیکٹ کروا سکتے ہیں اور استعمال کرنے کے لیے انجیکشن کو ایک کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیں اور ہفتے میں ایک انجیکشن استعمال کرنا ہے مہینے میں چار استعمال کرنے ہیں اور چھے سے زیادہ انجیکشن استعمال نہیں کرنے اور دوسرے مہینے میں پندرہ دن کے بعد ایک انجیکشن استعمال کرنا ہے بچوں کی بات کریں جن کی عمر آٹھ سے بارہ سال تک ہے وہ چھے ماہ میں ایک انجیکشن استعمال کریں سنی ڈی انجیکشن کو کن 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 کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں سنی ڈی انجیکشن سنی ڈی انجیکشن بیٹر منڈ میں بیٹر منڈی کی تھری کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ہمارے ایمیون قسم سسٹم کو مضبوط بناتا ہے جس سے ہمارا جزنہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے سنی ڈی انجیکشن دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے سنی ڈی انجیکشن ضیابتی اس کے مریضوں کے لیے بہت مفید انجیکشن ہے اور اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کی تمام بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے ہڈیوں کی ایک بیماری آسٹری پروسس ہے اس میں ہڈیوں کے انتر چھوٹے چھوٹے سراخ ہو جاتے ہیں اس سے ہڈیاں نرم ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں سنی ڈی انجیکشن بہت مفید ہے آسٹری اور ملیشیا بھی ہڈیوں کے ایک بیماری ہے اس میں ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں خوکلی ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں اور مڑ جاتی ہیں اور آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی سنی ڈی انجیکشن بہت مفید ہے اس کے علاوہ ریکرز بیماری ہے جو چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے اس میں چھوٹے بچوں کی ہڈیاں نرب ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی سنی ڈی انجیکشن بہت مفید ہے فائیور ڈسپیسیش ٹیشو یہ ہڈیاں پر ایک ٹیشو ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتر جاتا ہے جس سے ہڈیاں نرب ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی سنی ڈی انجیکشن بہت مفید ہے انشورٹ سنی ڈی انجیکشن ہر قسم کی ہڈیوں کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے یہ ہمارے جسم میں قوت مدافت کو بڑھاتی ہیں شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید انجیکشن ہے پیورز آئیے اب بات کرتے ہیں سنی ڈی انجیکشن کے نقصانات کی تو یہ سیف ٹو یوز انجیکشن ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کی اووردود لینے سے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کا میدہ آپ سٹھ ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے بیورز آئیے اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو سنی ڈی انجیکشن کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو سنی ڈی انجیکشن کے کسی بھی اجزاء سے لرجی ہے وہ اس انجیکشن کا استعمال ہرگز نہ کریں جگر والے مریض اور گردوں والے مریض اس کا استعمال ہرگز نہ کریں بیورز یہ تھا سنی ڈی انجیکشن کا مکمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈی اچھی لگے گی آپ میری ویڈی کو زیادہ سے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹس بلکس میں کمنٹس رہیں گے اور نیو انفارمیٹی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل سیدہ فارمیسی کو سسکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے لیٹی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ